اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج ہم لوگوں کو تمرین صرف میں سبق نمبر سولہ پڑھنا ہے سبق نمبر سولہ میں ہم لوگ نونِ تاقید کے بارے میں پڑھیں گے نونِ تاقید کا بیان دیکھئے جو حروف مزارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے تھے ان کی تین قسمیں بتائی گئی تھیں ناسب جازم نونِ تاقید ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو مزارع کے لفظ میں بھی تبدیلی پیدا کر دیں اور معنی میں بھی تبدیلی پیدا کر دیں یعنی جو حروف مزارع کے لفظ اور معنی دونوں میں تبدیلی پیدا کر دیں لفظ اور معنی دونوں کو بدل دیں ان کی تین قسمیں ہیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے پہلی قسم کیا ناسب دوسری کیا جاسب اور تیسری قسم کیا نون تاقید یہ تین قسم کے حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں فیر مزارع کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں اور لفظ کو بھی بدل دیتے ہیں تو ان میں سے ہم لوگ ناسب اور جاسب ان دو حروفوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگوں کو کن کے بارے پڑھنی ہے نون تاقید کے بارے میں پڑھنی ہے دیکھ لیجی ناصب اور جاسم کا بیان ہو چکا نونِ تاقید کو اچھی طرح سمجھ لو یعنی ناصب اور جاسم ان دونوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگوں کو کن کے بارے پڑھنا ہے نونِ تاقید کے بارے پڑھنا ہے آگے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے یہ تم پڑھ چکے ہو کہ مزارع پر لن لگانے سے اس میں نفی تاقید مستقبل کے معنی پیدا ہوتے ہیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم لوگ فیل مزارع پر لن داخل کرتے ہیں تو فیل مزارع کے اندر نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے انکار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں ہم لوگ نہیں کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں اسی طرح سے فیل مزارع میں تاقید اور زور کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے فیل مزارع کے اندر پہلے حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے تھے لیکن لن کے داخل ہونے کے بعد فیل مدارے کے اندر کون سے زمانہ پائے جاتا ہے صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائے جاتا ہے یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب لن فیل مدارے پہ داخل ہوتا ہے تو فیل مدارے کے اندر نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تعقید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے لن کے داخل ہونے کے بعد فیل مدارے کے اندر صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائے جاتا ہے یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جیسے لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا دیکھیں لند ہم نے فیل مدارک پہ داخل کیا تاقید کا معنی پیدا ہو گیا ہرگز یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ فیل مدارک اندر تاقید کا معنی پیدا ہوا نفی کا معنی پیدا ہوا اس کے بارے میں ہمیں کون بتلا رہا ہے نہیں بتلا رہا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا نہیں ہمیں بتلا رہا ہے کہ فیل مدارک اندر نفی کا معنی بھی پیدا ہو گیا اسی طرح سے گاہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ لند کے داخل ہونے کے بعد فیل مدارے کے اندر صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائی جاتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ جب لند فیل مدارے پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی تاکیر اور مستقبل کا مانا پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں انکار کا مانا پیدا ہو جاتا ہے زور کا مانا پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائی جاتا ہے لند کے داخل ہونے کے بعد اب اگر کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا یعنی ہم لوگ اگر یہ کہنا چاہے وہ ضرور کرے گا یعنی ہم لوگ فعل مزارے کو مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص کرنا چاہیے چاہیں اسی طرح سے اس میں تعقید کا معنی پیدا کرنا چاہیں اسی طرح سے اس میں نفع کا نہیں انکار کا نہیں بلکہ اس بات مصبت کا معنی پیدا کرنا چاہیں تو ہم لوگ کیسے کریں گے اب اگر کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا وہ ضرور کرے گا مطلب ضرور یعنی تعقید کا معنی پیدا کرنا چاہیں گاہ یعنی مستقبل کا معنی پیدا کرنا چاہیں اور اسی طرح سے مصبت کا معنی پیدا کرنا چاہیں یعنی نفی تعقید مستقبل کی جگہ ہم لوگ مصبت تعقید مستقبل کا معنی پیدا کرنا چاہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے فیل مدارے میں کیا تبدیل پیدا کریں گے اب اگر کہنا چاہے کہ وہ ضرور کرے گا تو مدارے کے پہلے کیا لانا پڑے گا لام مفتوح لانا پڑے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا فیل مدارے کے شروع میں جیسے یہ فعلو یہ فیل مدارے ہے اس طرح سے ایک اور لکھ لیجئے یہ فعلو یہ بھی فیل مدارے ہے یعنی اگر ہم یہ کہنا ہے وہ ضرور کرے گا یعنی فیل مدارے کے اندر تعقید کا معنی پیدا کرنا ہے اسی طرح سے فیل مدارے کو منفی نہیں بلکہ مثبت بنانا ہے اسی طرح سے فیل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں ہمیں صرف اور صرف کون سا زمانہ پیدا کرنا ہے صرف مستقبل کا زمانہ پیدا کرنا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا پہلا طریقہ بتلا رہے ہیں پہلی بات بتلا رہے ہیں کہ فیل مزارے کے شروع میں ہمیں کیا بڑھانا پڑے گا لام مفتوح بڑھانا پڑے گا لام مفتوح کا مطلب کیا ہے کہ اس لام کو بڑھانا پڑے گا جس پر فتحہ ہو جس پر زبر ہو جس لام پر فتحہ اور زبر ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں لام مفتوح بولتے ہیں بات سمجھنا رہی ہے جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے وہ ضرور کرے گا یعنی فیل مزارے کے اندر اس بات تاقید مستقبل کا معنی پیدا کرنا ہے تو ہم لوگوں کو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا فیل مزارے کے شروع میں لام مفتوح بڑھانا پڑے گا لام مفتوح کا مطلب کیا ہے کہ اس لام کو بڑھانا پڑے گا جس لام پر فتحہ یعنی زبر ہو ہو گیا جی ہاں تا آگے دیکھئے یہ پہلا کام ہم نے کر دیا فیل مزارے کے شروع میں کیا بڑھا دیا لام مفتوح بڑھا دیا کریں فیل مزارے کے شروع میں لام مفتوح بڑھا کر آخر میں نون تاقید لگا دے کیا کہہ رہے ہیں فیل مزارے کے شروع میں کیا بڑھا کر کے لام مفتوح آپ نے بڑھا دیا اس کو بڑھانے کے بعد کیا کرنا ہے آخر میں نون تاقید بڑھانی ہے آخر میں نون تاقید بڑھا دیئے تو کیا ہو گیا لا يفعلن کیا ہو گیا جی لا يفعلن لا يفعلن وہ ضرور کرے گا بس ان میں آ رہی ہے جی دیکھئے اس میں ایک میں نون تاقید پر تشدید ہے اور ایک میں نون تاقید ساکن ہے کیوں ایسا ہے کیونکہ نون تاقید کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو بولتے ہیں نون ساکیلہ جس پر تشدید ہوتا ہے اور ایک کو بولتے ہیں نون ساکن جس پر سکون ہوتا ہے بس ان میں آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور کرے گا یہ کہنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا فیل مزارے کے شروع میں لام مفتوح بڑھانا پڑے گا یعنی اس لام کو بڑھانا پڑے گا جس پر زبر ہو اور فیل مزارے کے آخر میں کیا بڑھانا پڑے گا نون تاقید بڑھانا پڑے گا اور میں نے ابھی بتلایا کہ نون تاقید کی چونکی دو قسمیں ہیں اس لئے ان دونوں میں سے ہم کسی کو بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے پہلے میں ہم نے کیا کیا لَيَفَعَلَنَّا نون تاقید کی جو پہلی قسم ہے جس پر تشدید ہوتا وہ بڑھایا اور دوسرے میں ہم نے کیا کیا لَيَفَعَلَنَّا تاقید کی جو دوسری قسم ہے جس پر سکون ہوتا ہے وہ بڑھایا سنویں ہیاری با ابھی اس کا معنی کی تردرمہ کیا کریں گے وہ ضرور کرے گا اب فیل مزارے کے اندر کون سا معنی پائے جا رہا ہے مصبت تاقید مستقبل کا معنی پائے جا رہا ہے بس سنویں ہیاری ہے جی آگے دیکھئے پہلے کو جس میں نون مشدد ہے یعنی یہ لَيَفَعَلَنَّا مزارع بلامِ تاقید و نونِ سقیلہ کہتے ہیں پہلے کا نام جس میں کیا نون مشدد ہے نون پر تشدید ہے اس کا نام کیا ہے مزارع بلامِ تاقید و نونِ سقیلہ کہتے ہیں بس ان میں آرہی دوسرے کو جس میں نونِ ساقید یعنی یہ لَيَفَعَلَنَّ اس کا نام کیا ہوگا مزارع بلامِ تاقید و نونِ خفیفہ اس کو کیا بولیں گے مزارع بلامِ تاقید و نونِ خفیفہ کہتے ہیں بس ان میں آ رہی ہے کہیں پہلا جس میں نون مشدہ اس کا نام کیا ہے مزارِ بالامِ تاقید و نونِ سقیلہ اور دوسرا جس میں نونِ ساقید ہے اس کا نام کیا ہے مزارِ بالامِ تاقید و نونِ خفیفہ ہو گیا جی آگے یہی بتلا رہے ہیں کہ نونِ تاقید کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور میں پہلے بتلا چکا ہوں معلوم ہو کہ نونِ تاقید کی دو قسمیں ہیں یعنی جان لو اچھی طرح سے کہ نونِ تاقید کی کلی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں پہلے کا نام کیا ہے نون سقیلہ پہلے کا نام کیا ہے نون سقیلہ جس کا دوسرا نام کیا ہے نون مشدد نون سقیلہ کا دوسرا نام کیا ہے نون مشدد ہے دوسری قسم کیا ہے نون تاقید کی نون خفیفہ اور نون خفیفہ کا دوسرا نام کیا ہے نون ساکن ہے پاس ان میں آ رہی ہے جی کہیں معلوم ہو کی نون تاقید کی دو قسمیں ہیں نون سقیلہ یعنی نون مشدد نونِ سقیلہ کا دوسرا نام کیا ہے نونِ مشدد ہے نونِ خفیفہ یعنی نونِ ساکن نونِ خفیفہ کا دوسرا نام کیا ہے نونِ ساکن ہے کہیں آگے دونوں کے متعلق خاص باتیں لکھی جاتی ہیں نونِ سقیلہ اور نونِ خفیفہ دونوں کے بارے میں خاص خاص باتیں نیچے لکھی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور جب ہم ان باتوں کو پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو نونِ سقیلہ اور نونِ خفیفہ کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری ہو جائے گی کہہ رہے نونِ سقیلہ سے فعلِ مزارے میں یہ تغییرات ہوتے ہیں کہہ رہے ہم نے فعلِ مزارے کے شروع میں لامِ تاکیر یعنی لامِ مفتوحہ بڑھا دیا لامِ مفتوحہ ہم نے فعلِ مزارے کے شروع میں بڑھا دیا اب آخیر میں ہم لوگ نونِ سقیلہ اگر بڑھاتے ہیں نونِ تاکیر جو پہلی قسم نونِ سقیلہ ہے اگر ہم اس کو فعلِ مزارے کے آخیر میں بڑھاتے ہیں نونِ خفیفہ کو نہیں بڑھاتے ہیں تو فعلِ مزارے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی کیا کیا بدلاؤں ہوں گے وہ آگے آ رہا ہے دیکھ لیجئے پہلے فعلِ مزارے کی پوری گردان لکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو دیکھتے ہیں یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلان یفعلان تفعلو تفعلان تفعلون ماں یفعلان تفعلان یفعلان یفعلان نفع لو یہ ہوگیا فیلم مذارع کی پوری گرتہ سب کے شروع میں کیا بڑھا دیجئے لام مفتو بڑھا دیجئے سب کے شروع میں کیا بڑھا دیا گیا لام مفتو یعنی اس لام کو بڑھا دیا گیا جس پر زبر ہے سب کے شروع میں کیا بڑھا دیا گیا لام مفتو اب اگر ہم فعل مدارے کے اخیر میں نون تاقید کی جو دو قسم ہیں نون سقیلہ اور نون خفیفہ اگر ان میں سے پہلی قسموں کو اگر ہم لوگ فعل مدارے کے اخیر میں لگاتے ہیں یعنی نون سقیلہ کو اگر ہم لوگ فعل مدارے کے اخیر میں لگاتے ہیں تو فعل مدارے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گے کیا کیا بدلاؤں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے جیسے ہمیں نون سقیلہ لگا دے رہا ہوں سب کے اخیر میں نونے سقیلا یعنی نونے مشدد سب کے اخیر میں لگا دے رہا ہوں سب کے اخیر میں نونے سقیلا لگا دیا گیا تو جب ہم لوگ فیل مزارے کے اخیر میں نونے سقیلا لگائیں گے تو فیل مزارے میں کیا کیا تبدیلیا ہوں گی کیا کیا بدلاؤ ہوگا اس کو ہمیں جاننا ہے دیکھ لیجئے ساتوں نونے عرابی گر جاتے ہیں کہہ رہے ہیں فیل مزارے کے جن سات سگوں میں نونے عرابی آتا ہے وہ نونے عرابی کیا ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں کب جب نونے سقیلا فیل مزارے کے اخیر میں لگا جاتا ہے تب تو کن سات سگوں میں فیل مزارے کے کن سات سگوں میں نونے عرابی ہوتا ہے چاروں تصنیہ میں یعنی تصنیہ مذکر غائب تصنیہ مونس غائب تصنیہ مذکر حاضر اور تصنیہ مونس حاضر میں دیکھیں یہ تصنیہ مذکر غائب کا سگا ہے حضاف کر دیئے گرا دیئے یہ تصنیہ مونس غائب کا سے گا ہے گرا دیئے یہ تصنیہ مذکر حاضر کا سے گا ہے گرا دیئے یہ تصنیہ مونس حاضر کا سے گا ہے یہ بھی گر گیا ہے یہ چار سے گا ہوگئے تین سے گئے اور ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے کون کون ہیں جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر یہ جمع مذکر غائب کا سے گا ہے نون اعرابی گر گیا یہ جمع مذکر حاضر کا سے گا ہے نون اعرابی گر گیا یہ واحد مونس حاضر کا سیگہ ہے نون اعرابی گر گیا ہو گیا جی جب نون سقیلہ کو ہم لوگ فیل مدارہ کے اخیر میں لگائیں گے تو سب سے پہلا کیا کریں گے جن سات سیگوں میں نون اعرابی آتا ہے وہ نون اعرابی کیا ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں لہذا ہم ان کو کیا کر دیں گے حدف کر دیں گے گرا دیں گے کس کس سیگے میں نون اعرابی آتا ہے تسنیہ مذکر غائب تسنیہ مونس غائب تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر ان سات سیگوں کے اخیر میں نون اعرابی آتا ہے یہ سارے نون اعرابی کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے پھر دوسرا بدلاؤ کیا ہوگا جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کے سیگوں سے واو اور واحد مونس حاضر کے سیگے سے یا بھی گر جاتی ہے کہ سات سیگوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے اسی طرح سے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کا جو سیگہ ہے اس سے واو گر جاتا ہے اور واحد مونس حاضر کے سیگے سے یا گر جاتی ہے دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں جمع مذکر غائب کے سیگے سے واو حضف گر جاتا ہے جمع مذکر غائب کا سیگہ واو حضف ہو گیا جمع مذکر حاضر کے سیگے سے بھی واو گر جاتا ہے دیکھیں واو ہے یہ بھی گر گیا اور اسی طرح سے واحد مونس حاضر کے سیگے سے یا گر جاتی ہے ہو گیا جی تو پہلا کیا نون سقیلہ کے داخل ہونے کے بعد ساتھ و نون ارابی گر گئے دوسرا کام کیا جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے آخر میں جو واو رہتا وہ بھی گر جاتا ہے اسی طرح سے واہر مونس حاضر کے آخر میں جو یا رہتی ہے وہ بھی گر جاتی ہے ہو گیا جی آگے دیکھ لیجئے آگے ہے جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے سیگے میں نون زمیر کے بعد علف فاصل یعنی علاہدہ کرنے والا علف لائے جاتا ہے تاکہ نون زمیر اور نون سقیلہ ایک جگہ جمع نہ ہو پائیں کیا کہہ رہے ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یعنی یہ یہ جمع مونس غائب کا سیگہ ہے اور یہ کیا ہے یہ جمع مونس حاضر کا سیگہ ہے کہہ جمع مونس غائب اور جمع مونس غائب کے جو دونوں سیگے ہیں ان دونوں سیگوں میں کیا ہوتا ہے نون زمیر کے بعد علف فاصل یعنی علاہدہ کرنے والا لائے جاتا ہے کہہ ان دونوں سیگوں میں یہ نون زمیر ہے نا نون زمیر کے بعد کیا لائے جاتا ہے علف فاصل لائے جاتا ہے یعنی وہ علف لائے جاتا ہے جو علاہدہ کرنے والا ہے جو الگ کرنے والا ہے جو جدا کرنے والا ہے بس سنجھ میں آ رہی ہے جی کیا کہنے ہیں جمع موننس غائب اور جمع موننس حاضر میں نونِ زمیر کے بعد کیا لائے جاتا علفِ فاصل لائے جاتا یعنی وہ علف جو جدا کرنے والا ہو وہ علف جو علاہدہ کرنے والا ہو وہ علف جو الگ کرنے والا ہو سنجھے بعد اس علف کا کہنا ہم ہوتا علفِ فاصل یعنی وہ علف جو جدا کرنے والا ہے وہ علف جو الگ کرنے والا ہے ہو گئے جیتنا کیوں یہ علیف فاصل لائے جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے دیکھ لیجئے مقصد بتلا رہے ہیں اس کی وجہ کیا وجہ بتلا رہے ہیں تاکہ نون زمیر اور نون سقیلہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے سقل پیدا نہ ہو جائے دیکھئے اس علیف فاصل کو کیوں لائے گیا ہے کیونکہ اگر نون زمیر اور نون سقیلہ یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا سنے رہے بات پڑھنے میں بوجھلپن محسوس ہوگا پڑھنا بھاری ہوگا تو اسی وجہ سے تاکہ پڑھنا مشکل نہ ہو جائے پڑھنا بھاری نہ ہو جائے پڑھنے میں دشواری نہ ہو اسی لیے نون زمیر اور نون سقیلہ کے بیچ میں کیا لائے جاتا ہے علیف فاصل لائے جاتا ہے کن سیگوں میں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے سیگے میں سنے رہے بات کیوں تاکہ نون سقیلہ اور نون زمیر جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو پڑھنے میں کیا ہوگا بھاری پر محسوس ہوگا سقل پیدا ہو جائے گا اسی سے بچنے کے لیے بیچ میں کل آئے گا علیف فاصل لائے گا تاکہ نون زمیر اور نون سقیلہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے سقل پیدا نہ ہو جائے ہوگے جی کیونکہ اس صورت میں ایک ساتھ تین نون جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ بیچ میں علیف نہیں بڑھاتے ہیں تو ایسی صورت میں نون زمیر یہ ایک نون ہے اور نون سقیلہ یہ منشددہ دان ہے یعنی اس میں دو نون ہے تو تین نون کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے اور تین نون کو پڑھنا مشکل ہے ناممکن ہے اس لئے بیچ میں کل آگا دیتے ہیں علیف فاصل دیاتے ہیں ہوگے جی اتنا جی اب آگے بتلا رہے ہیں آگے یہ بتلا رہے ہیں یہاں تک ہم لوگوں نے جان لیا آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ نون سقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کون سی حرکت ہوگی بس ان میں آ رہی ہے آگے کیا بتلا رہے ہیں کہ نون سقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے یہ سب جو ہم نے حضف کر دے اس کو چھوڑو اب جو حرف نون سقیلہ سے پہلے بچ رہا ہے اس پر کون سی حرکت لے گی زبر یا زیر یا پیش لگے گا یا کوئی بھی حرکت نہیں لگے گی یعنی ساکن ہو رہے گا یہ ہمیں اب جاننا ہے تو انہوں نے سقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے وہ پانچ سیگوں میں اس پر زبر لگتا ہے فتحہ لگتا ہے کون سے پانچ سیگے ہیں واحد مذکر غائب یہاں زبر لگا دیں گے واحد مونس غائب یہاں بھی زبر لگا دیں گے واحد مذکر حاضر یہاں بھی زبر لگا دیں گے سمجھے بات اسی طرح واحد متقلم اور جمع متقلم یہ پانچ سیگے ہیں جن میں نونسقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پر کیا رہتا ہے زبر رہتا ہے کون سے پانچ سیگے ہیں واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم یہ پانچ سیگے ہیں جن میں نونسقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ان پانچوں سیگوں میں نونے سقیلہ سے پہلے والے ہر پرکہ لگا دیں گے دو سیگیں ہیں جن میں نونے سقیلہ سے پہلے کیا رہتا ہے پیش رہتا ہے دونوں سیگیں کون کون سیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کسے گا دیکھیں یہاں نونے سقیلہ سے پہلے پیش ہے یہاں بھی نونے سقیلہ سے پہلے پیش ہے سننے کے بعد تو دو سیگیں ایسے ہیں جن میں نونے سقیلہ سے پہلے پیش رہے گا کون سے دو سگے ہیں جو مذکر غائب اور جو مذکر حاضر اور ایک سگا ایسا ہے جن میں نونے سقیلہ سے پہلے والے ہر پر زیر رہے گا کسر رہے گا اور وہ کون سے سگا واحد مونس حاضر کا سگا ہے دیکھیں نونے سقیلہ سے پہلے زیر ہے یہاں تھوک ہو گیا اور چھے سگے ایسے ہیں جن میں نونے سقیلہ سے پہلے علف ہوگا وہ چھے سے کے کون کون سے ہیں تصنیہ مذکر غائب تصنیہ مونس غائب تصنیہ مذکر حاضر تصنیہ مونس حاضر جمع مونس غائب اور جو مونس حاضر یہ چھے ایسے گے ایسے ہیں جن میں نونے سقیلہ سے پہلے کیا رہے گا علف رہے گا اور علف کیا ہوتا ساکن ہوتا بس ان میں آ رہی ہے جی تو ہم نے ابھی کیا جانا کیونے سقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ کون سی حرکر رہے گی زبر یا زیر یا پیش رہے گا یا کوئی حرکت نہیں رہے گی ہم نے یہ جانا کہ پانچ سیکھ ایسے ہیں جن میں نون سقیلہ سے پہلے والے حرف پر زبر رہے گا وہ پانچ سیکھ کون کون سے ہیں واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم سیکھوں کا نام یاد کر لیں گے دو سیکھ ایسے ہیں جن میں نون سقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا اس پر پیش ہوتا ہے دوسرے کے کون کونسے ہیں جمعہ مزکر غائب اور جمعہ مزکر حاضر ایک سیکہ ایسا ہے جس میں نون سقیلہ سے پہلے والی حرف پر زیر رہتا ہے اور اس سیکہ کونسا ہے واہد مونس حاضر کا چھے سیکے ایسے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے نون سقیلہ سے پہلے کہہ رہتا ہے علف رہتا ہے بس ان میں آ رہی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نون سقیلہ میں چاروں تصنیعہ اور جو مونس غائب و حاضر میں علف ساکن ہوتا ہے کہیں نونسقیلہ سے پہلے یہاں مطلب کیا ہے نونسقیلہ میں یعنی نونسقیلہ سے پہلے چاروں جو تسنیہ ہیں تسنیہ کے جو چاروں سگے ہیں اسی طرح جو مونس غائب اور جو مونس حاضر کے جو سگے ہیں ان سگوں میں نونسقیلہ سے پہلے کیا ہوتا ہے علف ساکن ہوتا ہے یعنی ایسا علف ہوتا ہے جس پر سکون ہوتا ہے بہت سنجھ میں آ رہی ہے جی اور جو پانچ سیگوں پر زبر ہوتا ہے دو سیگوں میں جو پیش ہوتا ہے ایک سیگے میں جو زیر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں لکھا نہیں گیا ہے لیکن آپ لوگ کیا کر لیں گے یاد کر لیں گے سنجھ میری بات جی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نون سقیلہ پر ہم لوگ کونسی حرکت لگائیں گے یہ جو نون سقیلہ ہے فعل مدارے کے اخیر میں اس پر ہم لوگ کونسی حرکت لگائیں گے زبر یا زیر یا پیش تو جان لی جئے کہ نون سقیلہ پر صرف دو حرکتیں آتی ہیں زبر اور زیر میں سے کوئی ایک حرکت ہوگی نون سقیلہ پر تو ہم لوگ نون سقیلہ پر کب زبر لگائیں گے کب زیر لگائیں گے یہ ہمیں جاننا ہے سنجھ میری بات جی کہیں نون سقیلہ اگر علیف کے بعد واقع ہے تو مقصور ہوگا ورنہ مفتو ہوگا کہہ رہے ہیں جن سیگوں میں نونے سقیلہ علف کے بعد آیا ہے ان سیگوں میں نونے سقیلہ پر کیا رہے گا کسرا رہے گا زیر رہے گا اور جن سیگوں میں نونے سقیلہ علف کے بعد نہیں آیا ہے ان سیگوں میں نونے سقیلہ پر کیا رہے گا فتحہ رہے گا زبر رہے گا سنے اربا تو چھے سگے ایسے ہیں جن میں نونے سقیلہ علف کے بعد آیا ہے تو ان سیگوں میں نونے سقیلہ پر کیا رہے گا زیر رہے گا کسرا رہے گا اور آٹس ایک ایسے ہیں جن میں نونی سقلہ علف کے بعد نہیں پڑھا ہے تو ان سے اگوں میں کہہ رہے گا انہوں نے سقلہ پر فتح رہے گا پوری گردان دیکھ لیجئے پوری گردان ہو گئی چو دھو سیکے ہم لوگ بنا چکے ہیں ہو گیا جی عزیز طلبہ کل ایک گردان آپ لوگ یار کر کے لائیں گے اور یہ قائدہ یار کریں گے گردان کونسا ہے یہی گردان یہ پوری گردان ہم لوگ سیگے اور معانی کے ساتھ یار کر کے آئیں گے تو سیگے کے نام نہیں دیے گئے ہیں تو سیگے کے نام بھی یاد کر لیں گے معنی آگے دیا گیا ہے یہ معنی بھی یاد کر کے لائیں گے اسی طرح سے ایک لفظ لے لیجئے جن سے آپ کو کیا کرنا ہے جن کے شروع میں آپ کو لام تعقیل لگانا اس کے آخر میں انہیں سقیلہ لگانی ہے اور پھر فعل مزارے میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ لکھ کر کے لانی ہے جیسے میں نے یہ کیا اسی طرح سے آپ کو بھی کر کے لانا ہے میں لفظ کون سا دے دیتا ہوں یفتحو یفتحو سے فعل مزارے کی پوری گردان لکھیں گے اس کے بعد میں اس کے شروع میں لام تعقیل بڑھائیں گے اور آخر میں انہیں سقیلہ بڑھائیں گے اور جو جو تبدیلیاں ہوئیں ہیں وہ تبدیلیاں وہ بدلاؤں ہم اس میں کریں گے سننے رہے بات جی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کیا ہے ہو گیا جی عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ